اٹک جیل میں کہت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے جیل اہلکار کی مبینہ طور پر کوڈ ورڈ میں بات چیت کے بعد تمام عملے کی سیکیورٹی کلیرنس کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اٹک جیل کی جیو فینسنگ کر کے جیل عملے کی طرف سے وٹس ایپ کے استعمال پر بھی بابندی آئیت کر دی گئی انتہائی موتبر ذرائع نے جنگ کو بتایا کہ جیل اہلکار کی عمران خان سے گفتگو کی ریکارڈنگ میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جنہیں انتظامیاں سمجھنے سے کاثر ہے ذرائع نے بتایا کہ اٹک جیل میں تائینات 1500 سے زائد جیل عملے کا مکمل بائیو ڈیٹا سیکیورٹی کلیرنس کے لیے سپیشل برانچ اور دیگر اداروں کو بھیجوائی جائے گا سیکیورٹی کلیرنس کے ذریعے اٹک جیل میں تائینات ملازمین کے کسی انتہا پسند تنظیم سے تعلق اور سیاسی پارٹی سے وابستگی سمیت دیگر سرگرمی وارے ریپورٹس فوری طور پر مرتب کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں اٹک جیل میں اس وقت 700 سے زائد قیدی ہیں اور جن کو صرف دی کلاس کی سہولیات میسر ہیں 1906 میں تعمیر ہونے والے اٹک جیل میں قیدیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ایک ہزار ہوتی ہے دوسری طرف عمران خان نے اپنے وکلاس سے کہا ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو جیل میں نہیں رہنا چاہتا سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریکین صاحب جیل میں رہنے پر پریشان اور ناخوش ہیں جیل ذرائقہ کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی وہ کلاس ملاقات میں میں کہا کہ انہیں جیل سے باہر نکالے وہ جیل میں نہیں رہنا چاہتے ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر پھیلائی گئے مختلف ویڈیوز جالی ہیں جبکہ عمران خان کے وکیل نائم حیدر بن جودھا نے سابق وزیراعظم کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے انہیں بتایا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑی تو گزار لیں گے لیکن کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے